ملک بھر میں عید العزاج مذہبی عقیدت و احترام سے منائے جا رہی ہے ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیاں مبارک شہر شہر قریہ قریہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات وزیراعظم شہباز شریف نے موجل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی سینئر سبائی وزیر شرجیر نام میمن نے حیدر آباد میں نماز عید ادا کی فیصل مسجد اسلامباد اور بادشاہی مسجد لخور اور منصورہ میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی اور ترقی غزہ اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی اللہ کی راہ میں جانوروں کی قرمانی عید کے پہلے دن کچن میں کیا کچھ بنے گا مردوں کی فرمایشوں پر دسترخان کا پلان تیار کلیجی کے ساتھ ناشتہ ہوگا قرمان بریانی، چام اور چٹ پٹے پکوانوں سے تواز ہوگی صدر مملکت اور وزیراعظم کی قوم کو عید الازا کی مبارک بات صدر عاصف زرداری نے کہا عید الازا خم حضرت عبراہیم اور حضرت اسمائل کی تستیم و رضا کی یاد دلاتی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا قربانی کا مقصد انسان کا اپنی خواہشات کو آلہ مقاصد کے حصول کے لیے قربان کرنا ہے چیرمن جوائنٹ چیفز ساف کمیٹی، سرویسز چیفز اور مسلح فاج کی عید قربان کی مبارک بات آئی ایس پی آر کا کہنا ہے یہ مقدس واقعہ عظیم تر بھلائی کے لیے قربانی کے جذبے کو بھارتا ہے اس مبارک دن پر خم وطن کی آزادی اور عم کے لیے شہدہ اور غازیوں کے مقروض ہیں شہدہ اور غازیوں کی لاسوار قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے چالی فون اکرابتے ایران کے قائم مقام صدر محمد مخبر کو چالی فون ایرانی حکومت عوام اور بالقصود سپریم لی جرائط اللہ خامنائی کو عید کے مبارک بات دی دو طرف تعلقات قطع فلسطین سمیت عالمی امور پر تبا دا خیال وزیراعظم کا ترکیہ تاجکستان آزربائیجان کے صدور اور بحرین کے شخ کو بھی فون امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کا آز ملکی معیشت استحکام کی جانب کا امزن ہے معاشی بہتری کے سمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں وزیراعظم کے مشہیر آنہ سراؤلا کی نیوز کانفرنس کہا حکومت نے پیٹولیا مسوات کی اقیمتوں میں نمائیاں گمی کی پارلیمنٹ تیس جون سے پہلے بجھٹ پاس کرے گی گورنس اندھ کامران جسوری کہتے ہیں پاکستان ترقی کی جانب کا امزن ہے مشکل وقت گزر جائے گا دشگردی کے خلاف قوم متحد ہے گوشت کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ ڈاکٹر کا ہر کسی کو مشورہ کہا شدید گرمی میں گوشت کا استعمال بہت احتیاط سے کریں گھی اور تیز مسالہ جات کے استعمال سے گریز کریں بھوک رکھ کر گوشت کھائیں تازہ مشروبات کا استعمال کریں اید قربہ پر منافق اور سرگرم مسالہ جات مہنگے چماتر پیاز ہری میرچ ادرک لیسن دھنیا پودینہ مہنگا اید کے دنوں میں ہر پکوان میں استعمال ہونے والی اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ شہریوں کا شکوہ کہا انتظام لیاں کہیں نظر نہیں آ رہی گرمی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر میک میں موسمیات کی کل بارشوں کی پیشکوئی پنجاب کشمیر اور کیپی میں بادل برسیں گے مونسون کی بارشیں جون کے آخری ہفتے میں شروع ہونے کا امکان کمزور حریف چھوٹا حدف پاکستان پھر بھی مشکل سے جیتا مگر اب جیتے بھی تو کیا فائدہ ہارے بھی تو کیا غم پاکستان نے ہومیوپیتھک میچ میں آرلینڈ کو تین وکٹر سے ہرا دیا ٹیم گرین نے چھوٹا سا حدف بھی پہاڑ بنا لیا ایک سو سات رنز کا حدف حاصل کرنے میں سات وکٹیں گوا دی پاکستانی بیٹنگ لائن کا ایک بار پھر فلاپ شو بابر کے علاوہ کوئی کھلاڑی جم کر نہ کھیل پایا شاداب پھر زیرو پر آؤٹ فخر پانچ اسمان دو پر آؤٹ سائم ریزوان اور آباس نے سترہ سترہ رنز تک جان لڑائی بابر نے مضاحمت جاری رکھی 32 رنز بنائے شاہین افریدی نے دو چھکے لگا کر آخر نیا پار لگا دی بابر آزم کے دو اور ریکارڈ سب سے زیادہ تی ٹونٹی کھیلنے والے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ورل کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کپتان قومی ٹیم فلوریڈا میں عید بنا کر آج وطن واپس روانہ ہوگی مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ عوام کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار پنجاب حکومت کی سو روزہ کارکردگی پر انسٹیٹیوٹ فور پبلک اپینین ریسرچ کا عوامی سروے دوہزار دس افراد کی رائے لی گئی سروے کے مطابق پچپن فیصد افراد صوبائی حکومت کی کارکردگی پر مطمئن ساٹھ فیصد افراد نے کہا مریم نواز کی مقبولیت میں تین مہمے اضافہ ہوا ترپن فیصد نے قیمتوں میں کمی کے اقدامات کو موثر قرار دیا چوالیس فیصد نے روٹی کی قیمت میں کمی کو سب سے پسندیدہ قدم کہا سولر پینل پروگرام اور کلینک آن ویلز منصوبے بھی عوام میں مقبول لاہور میں جانوروں کی علائشیں نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی سیری پائے بھوننے کے غیر قانونی کاروبار پر دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت پابندی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی جلاس مسادید اور عیدگاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کے ریپورٹ پیش پاکس میں بچوں کے لیے جھونوں اور سلائٹس کی انسپیکشن کا حکم ادھر کراچی میں علائشیں ٹھکانے لگانے کا پلان شہر کے تین مقامات پر خندقیں کھوٹ دی گئیں جو ہے جو کہ ایک اس کے آمدنی اچھی ہے تو وہ بھی وہی خواست دے رہا ہے اور ایک آدمی جو سفر کر رہا ہے جس کے لیے مہینہ گزارنا مشہور ہوتا ہے اس پہ بھی وہی صورتحال ہے تو میرے خیال میں اس کو فیل فور ان کو ختم کرنا چاہیے اس گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میڈیکل اور ایڈوکیشنل جو سسٹم ہے اس کو ساؤنڈ کر دے ہر چیز پہ ٹیکس رکھا ہوا ہے اور بڑھاتے جا رہے ہیں اب دیکھو کیسے ہوگا گزارنا سندھ میں تعلیم کے ساتھ اسپتالوں اور کلینکس کی خدمات پر پندرہ فیصد سیلز ٹیکس آئیت مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ٹیکس ماہرین کا سندھ حکومت کو نظر سانی کا مشورہ کہا تعلیم اور صحت کے خدمات پر صوبائی سیلز ٹیکس عوام پر بوجھ بنے گا پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے سیکرٹری کا کہنا ہے ٹیکس کا بوجھ مریض کو ہی اٹھانا پڑے گا موجودہ معاشی حالات میں عوام تعلیم اور صحت پر سیلز ٹیکس کے متحمل نہیں ہو سکتے شہریوں نے بھی تعلیم اور صحت کے خدمات پر سیلز ٹیکس کے نفاظ کو مسترد کر دیا کلتے جاتے ہیں ماضی کے دیار یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تاریخ عزیز کا سلام پی ٹی وی کے پہلے نیوز کاسٹر، اینکر، راما نویز، شاہر تاریخ عزیز کو پرے ستاروں سے جدا ہوئے چار سال گزر گئے نلام گھر شو میں خیر مقدمی ڈائلنگ ونڈ کی پہچاندہ موسیقی